یہ جو درگھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد تمام طرح کی سمبھاونا ہے جن کے بارے میں سرکار کو سوچنا ہے رکشہ منتری لگاتار ملاقات کر رہے ہیں لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں باتشیت کا سلسلہ جاری ہے اب وہاں رکشہ منتری سے ملاقات کرنے کے لئے ایم ایم نرونے بھی پہنچے ہیں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا اہم قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے سب سے ضروری قدم تو جو ان کی سیچوئیشن ہے جنرل راوت کی جو ان کی انجریز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہے اور ان کی ریکاوری ہے یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے باقی باتیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں لیکن کور بات ہے کہ جنرل راوت ابھی تک ان کو انجرڈ ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا پروٹوکالز ہوں گی کیسے ڈوک پہنچیں گے ڈاکٹرز پہنچیں گے کیونکہ ان کی سیچوئیشن پہ ڈیپینڈ کیا جائے گا کہ ان کو ایئر لیفٹ کر کے دلی لانا ہے آگے کی ٹریٹمنٹ کے لیے کہ وہاں پہنچانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو میڈیکل اورینٹیشن ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے اہم ہے اور ایک بار خطر سے اگر یہ کھالی ہیں جنرل راوت تو باقی کی چیزیں ہوتی رہیں گی پکے پارلیمنٹ کو تو انفارم کرنا ہے کل رانان سنگھ کریں گے لیکن اس وقت سب سے ضروری ہے کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے اور جو ساتھ میں کرو میمبر تھے ان کی کیا سیچوئیشن ہے سب سے بڑا فوکس میں یہ لگتا ہے کہ اسی بات کے اوپر ہونا ہے اسی بات پر ہے فوکس ایسا لگ بھی رہا ہے کیونکہ لگاتا ہے اسی پر نظر بنائے ہوئے ہیں رکشہ منتری بھی ایم ایم نرونے بھی باتچیت کرنے کے لئے پہنچے ہیں تو وہ بھی جانکاری دے رہے ہیں اپنے اور سے کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور کیا اور ضرورت محسوس کی جاری ہے مائی ساتھ بنگ کمانڈر آلوک سہائی بھی موجود ہیں دیفنس ایکسپورٹ ہیں آلوک سہائی جی آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ بار بار کیونکہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اس طرح سے ایم آئی سیونٹین کا کرنا کیا موسم ہی بڑی وجہ ہو سکتی ہے حالانکہ ابھی جانچ ہوگی اور شروعاتی طور پر کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے لیکن کیا اور آپ کے مطابق وجہیں ہو سکتی ہیں اس طرح سے کریش ہونے کے پیچھے دیکھئے سمبھاونہیں تو بہت ساری ہیں بہت کچھ اس میں دیکھنا پڑے گا ایک اور باتیں میں بتا دوں کہ یہ دیکھئے پہاڑی علاقہ تھا اس پہاڑی علاقے میں کیا ہوتا ہے air pockets بھی بنتے ہیں پہاڑی کے اوپر میں wind directions بہت دیجی سے change ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ہمارے ایک ایکسپورٹ نے بتایا کہ ان کا جہاج کافی اچانک نیچے آ گیا تھا اس طرح سے بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں civil جہاجوں میں بھی ہوتی ہے اچانک یا تو اچھل جاتا ہے جہاج اوپر یا نیچے کی طرف آتا ہے تو سمبھاونہ کچھ بھی ہے یہ جہاج کے بعد ہی پتا چل پائے گا اور جہاں تک ٹیکنیکل چیزوں کی بات ہے تو تکنیکی خرابی کی سمبھاونہ مجھے تو بہت ہی کم لگتی ہے کیونکہ یہ وی آئی پی ائرکراپٹ ہوتا ہے اور ائر فورس اس کی تکنیکی دیکھ پھال جو ہے وہ ٹاپ پرائیٹی بھی کرتی ہے بیسٹ آفسر سے بیسٹ مین لگے ہوتے ہیں اور ویدر کی جہاں تک بات ہے تو یہ ڈیفکلٹ ویدر میں بھی فلائی کرنے والا جہاز تھا اور اس کے علاوہ پائلٹ اتنے سکچم ہوتے ہیں کہ اگر اس طرح کی خطرنا کے ستھی آگے ہی جہاں تو اس ویدر میں گھوسیں گے نہیں لیکن اب تو جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ایسا کیوں ہوا جیہاں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پار سومبار سے شکرواد